برا بلا کہہ رہے ہیں کوئی سن نہیں رہا کوئی دیکھ نہیں رہا آپ پہ قانون نہیں لگے آپ دل میں برا کہہ رہے ہیں جج نے فیصلہ کیا آپ کے خلاف زبان سے آپ نے نہیں کہا دل میں برا کہہ رہے ہیں آپ کو کوئی سزا ہوگی مگر دین ایمان وہ مسئلہ ہے آپ کی سوچ نبی کے فیصلے کے خلاف دل بھی تنگ ہو گیا تب بھی پکڑ ہو گی کیوں کہ وہاں کسی غلطی کا کوئی تصور نہیں ہے یہ بڑی بات ہے میں اپنی ذات کے لیے معافی کا حق رکھتا ہوں کسی نے مجھے برا کہا بھلا کہا سخت کہا سست کہا میں جزا سزا اپنی ذات کے حوالے سے تو کہہ سکتا ہوں مگر کوئی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ازواج ان کے اصحاب ان کے اہلِ بیعت کو کچھ کہے تو میں ذاتی طور پر معاف کرنے کا حق رکھتا نہیں تو ہم کسی کا ایک شخص کا نام لے کے لانت کب کریں گے جب ہمارے پاس ثبوت ہوگا ثبوت نہیں ہے تو شخصی طور پر شخص سے معین یعنی کسی کو معین کر کے اس وقت تک نہیں کہہ سکتے جب تک ثبوت نہ ہو ہاں وہ تمام لوگ جو بورا کرتے ہیں ان پر لانت یہ اور بات ہے لیکن ایک شخص کا نام لینا ہے تو ثبوت چاہیے بغیر ثبوت کے نہیں کہا جا سکتا تو وہ جو مزاج بن گیا آدھ دکھانے کا لانت کہنے کا اس سے بچنا چاہیے یہ جو احکام ہیں بورائی کے آج آپ کے معاشرے میں ان کی وجہ سے کیا کیا خرابی ہیں اب میں اس کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی اور وضاحت ابھی یہ مضمون باقی ہے اس پر بہت کچھ کہنا ہے لیکن کچھ وقت لگا کر انسان نے اپنی سہولتوں کے لیے دنیا میں بہت کچھ کیا ہے ایجادات کی ہیں انسان کی سب سے بڑی ایجاد پیہ بتائی جاتی ہے ویل کہتے ہیں یہ سب سے بڑی ایجاد ہے ہر جگہ اس کا عمل داخل ہے وہ انسان جو کبھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ لوہا اڑے گا آج کتنے بڑے بڑے جہاز اڑ رہے ہیں پانی پر ہوا میں فضا میں زمین پر کیا کیا ہی جہادات کی اپنے دعوے کے مطابق انسان چاند پر قدم رکھ چکا اس سے آگے کی تیاریاں ہیں بلکہ وہاں کے لیے بکنگ ہو رہی ہے کہ جی وہاں جائیں شادیاں کریں وہاں رہیں یہاں تک کہ انسان کے پروگرام بن رہے ہیں اس انسان نے مادی مٹیریلسٹک بہت ترقی کی اس کے سوچ کے مطابق آج وہ ناشتہ اگر مشرق میں کرتا ہے دوپیر کا کھانا مغرب میں جا کے کھا لیتا ہے فاصلوں پر اس نے دسترس حاصل کر دی مگر یہ انسان میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنی بنیادی ضرورتوں سے خالی ہو گیا کیا بھوک اور پیاس پہ قابو پا لیا اس نے حاجت پشاپ پکانا سے فارغ ہو گیا نہیں وہ چیزیں اس کی اسی طرح اب بھی ہیں یہ ان سے نکل سکا نہیں موت سے بچنے پر قادر نہیں ہے اس کے ساتھ بنیادی ضرورتیں اب بھی ہیں اس انسان کو اس مادی ترقی نے پریشان کیا ہے یا خوش کیا ہے یہ سوال اس کے سامنے اب بھی ہے کہ اتنی سہولتوں سے کیا انسان کو روحانی خوشی ہوئی امن ملا عزت ملی ہاں بہت سی چیزیں اس نے اپنے لیے آسان کر لی کچھ نفع بھی پائے بہت کچھ گوا بھی دیا پہلے دھوا نہیں ہوتا تھا سوائے آگ کے اب آپ کے ہاں کتنی قسم کی گیسز ہیں آپ کے سامنے گھروں میں آپ کے پاس سہولتوں کے لیے کتنی چیزیں آگئیں ریفریجریٹر ڈی فریزر نہیں ہوتے تھے پہلے آپ نے بنائے گھروں میں چلیں جی چیز رکھی یہ خراب نہیں ہو رہی پہلے تھرماس آئی تھی اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آپ نے اور طریقے نکالے کچھ سہولتیں ملی ہیں تازے کھانے کھاتے تھے اب آپ کو تازے کھانے نہیں ملتے اب آپ لاکے رکھ لیتے ہیں چھے چھے دن آٹھٹھ دن دس دس دن مہینہ مہینہ وہ آپ جانے ان سہولتوں کے بعد کیا ہمارے رویوں میں ہمارے مزاج میں کچھ فرق آیا کہنے والوں نے کہا جی پہلے کوئلے کے چولے تھے کوئلے کی آگ تھی اب گیس ہے تو گیس بھری ہوئی ہے بجلی کی خوراک ہے تو جی کرنٹ بھرا ہوا ہے یہ جملے بھی آپ کو سننے کو ملتے اس انسان نے اپنے رشتوں ناتوں پر محلے داری پر کیا اثر ڈالا ہے اسلام نے پڑوسی کے بھی حقوق بیان کیے ہمارے ہاں اب کیا مزاج ہے ٹیلی فون ایک زمانے میں کسی کے گھر میں ہوتا تھا چار گھر والے آ کے سن لیتے تھے ایک دوسرے کا نمبر دے دیتے تھے جی بولا لے نا اب باپ بیٹی کا بیٹی باپ کا فون چھو نہیں سکتی اس کی پرائی ویسی ہے اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے میں صرف جھلکیاں تفصیل میں نہیں جا رہا مجھے صرف یہ پوچھنا ہے کیا ہم نے خوشیاں بانٹی ہیں یا اپنی خوشیوں کے میار بدل لیے ہیں ہم نے آج اپنے آپ کو آسان بنا لیا ہے یا ہم گھٹ گئے ہیں کیا ہمارے پاس لوگوں کو دینے کے لیے خوشیاں رہ گئیں یا صرف اپنے لیے ہم نے خاص کر لی ہیں اسلام کیا چاہتا ہے ایک صحت مند معاشرہ اور امن معاشرہ خوشیوں والا معاشرہ ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے والا معاشرہ ہماری تو محبتیں بھی سانجی تھی غم بھی سانجے تھے کسی ایک گھر میں کوئی مہمان آتا تھا مولا سمجھتا تھا وہ ہم سب کا مہمان ہے ہم ایک دوسرے سے ملنا پسند اب ایک دوسرے سے ہم چھپانا چاہتے ہیں ہمارے ہاں مل بانٹ کر اب خوشیوں کا تصور بہت کم ہو گیا چھپانے کی عادتیں ہماری اپنی پرائیویسی نام رکھ دیا جی بس ہم اپنی ذات تک رہنا چاہتے ہیں مجھے صرف اتنا بتا دیجئے وہ لوگ جن کی ہم آج باتیں کرتے ہیں جو ہم سے پہلے تھے ہم ان کا کردار پر سناتے ہیں ہم نے ان سے کیا سیکھا ہے ہم آج معاشرے کو کیا دے رہے ہیں انسان کے رشتے ناتے پیار کے لیے تھے عزت کے لیے تھے آج کیا ہو گئے یہ جس برائی کا ذکر اس صورت کے شروع میں آیا جس کو عربی میں زنا فارسی میں بدکاری بلدکاری برا کام کہتے ہیں اس کے بارے میں کیا آج شرم و حیاء باقی ہے پوچھ رہا ہوں آپ سے کیوں ایک خوف تھا مگر آج دوائیں بنا کر اس خوف کو ختم کیا گیا ایک لحاظ تھا ہم لوگوں نے ترہ ترہ کی چیزیں ایجاد کر کے اس کو بھی ختم کیا نوجوان یا بڑے آپس میں عورت مرد کے ساتھ جو ایک شرم و حیاء کا تصور تھا اس کو رخصت کرنے والے ہم خود ہماری ایجادات پھر ہمیں شکایت کیوں ہے مجھے اس حوالے سے صرف آپ کو ایک سوچ دینی تھی جس کی طرف میں نے اشارہ کیا دو پیسے کا مجھے بہت زیادہ غصہ آتا ہے کوئی مار لے میرے میں اس کے لئے سخت لفظ کہنے سے اس کے بارے میں سخت رائے دینے سے باز نہیں آتا ارے عجیب آدمی ہے میرے اتنے پیسے مار لیے لیکن جہاں میرے ایمان کا مسئلہ ہے عزت کا مسئلہ ہے حیاء کا مسئلہ ہے وہاں میرا یہ حال نہیں ہے ہم نے ایسے ایسے تیوار اپنا لیے ویلنٹائن کہتے ہیں یوم محبت ہے غالباً چودہ فروری کو مناتے ہیں پھول دینا جس کو چاہو دے دو یہ صرف غیروں نے پیسے کمانے کے لئے ایجاد کی ان کے ہاں یہ نہیں ہوتا آپ کے ہاں زیادہ ہونے لگ گیا ان لوگوں نے ترہ ترہ کی چیزیں آپ کو دی آپ نے بغیر سوچے سمجھے اپنا لی کس کی بہن ہے کس کی بیٹی ہے کس کی بہو ہے کوئی قید نہیں جب یہ رشتے ناتوں کا احترام یہ لحاظ ختم ہوگا بتائیے کوئی آپ کے ہاں میار ہوگا ہم تو جانوروں کی طرح پھر زندگی بزر کر رہے ہوں گے دین نے ہمیں دیا کن چیزوں کو اپنا لیا ہے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ 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 فرماتے بو اس تو لیو تم مم مکار مل اخلاق میں اخلاق حسنہ کی تکمیل کے لیے آیا ہوں اچھی عادتوں کو مکمل کرنا رائج کرنا تمہیں رچ بس جائیں اور ہم نے انہی سے دوری کر لی ہے آج ہم قرآنی احکام بھی صرف اس حد تک سننے کو تیار ہیں جہاں تک پتا ہو کہ ہمارا اس میں کتنا فائدہ ہے جہاں ہم پر کچھ بات لگتی ہے وہ ہم کہتے ہیں نہیں جی ایسا نہیں ہوگا آپ لوگوں نے بنا لی ہے ایسی باتیں تک کر جاتے ہمیں تو سکھایا گیا تھا کسی کے دو تین پیسے مار لیں گے اس کے بدلے میں ہماری کتنی نمازیں لی جائیں گی ہم کسی کی زمین پر قبضہ کر لیں گے اس کے بدلے میں ہم پر کیا ہوگا آج ختم یہ بات تو یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں اچھا جی نہیں جی راضی ہو کر کیا ہے تو اور بعد کسی نے زبردستی کیا تو زیادتی کیا یہ بھی ہم نے قانون بنا لی ہے اپنے بررزا اور بلجبر مطلب راضی ہو کے گناہ کرو تو بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے کسی نے زبردستی کیا تو میرے اور آپ کے سوچنے کی باتیں ہیں اس پہ ہمیں غور کرنا ہوگا میرے دوستو اور بزرگو لانت کرنا ایک دوسرے پر تحمت رکھنا اسلام اس کو پسند نہیں کرتا جب تک ثبوت اونچی گئی گا آپ نے اپنے بچوں کو یہ بات سکھانی ہے کسی پر الزام اس وقت لگاؤ جب یقینی بات ہو مثلا بچہ آئے اس نے مجھے مارا ہے تو واقعی مارا ہو تو کہے ایسے ہی نہیں آکے بات بنا دے اتنی بات سے ابتدا ہوتی ہے کہ اس کو شکایت کرنے کی عادت پڑ جاتی اور آپ سن لیتے ہیں اور بغیر تحقیق کے اگلے کو ڈاند دیتے ہیں تو بچوں کو سکھایا جائے اور وہ جو بات آجائے گی لے دے کے سب شروع میں کہ جھوٹ ان سب کی جڑ ہوگی انسان جب جھوٹ سے معنوس ہو جائے پھر اس کے نزدیک برائیاں بڑھتی چلی جاتی پھر کم نہیں ہوتی ہیں تو اپنے بچوں کو ابتدائی سے جھوٹ سے آپ بچائیں گے تو وہ کبھی اس طرح کی باتیں نہیں کریں جھوٹ آدمی کی گھٹی میں پڑ جائے پھر وہ ساری عمر اسی پہ چلتا رہتا ہے اور جس کو جھوٹ سے نفرت ہوگی آپ دیکھیں گے وہ اتنا ہی بچتا چلا جائے گا تو ہمارے اٹھ رہی ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ توبہ قبول فرماتا حکمت والا ہے کہ تم جان لو اگر تم مسئیبت میں پڑے رہتے تمہیں اسی طرح پریشانیوں میں رکھا جاتا تمہاری توبہ کے لئے دروازہ نہ کھولا جاتا تو کیا حال ہوتا تو یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ وہ توبہ بھی قبول فرماتا ہے اور حکمت والا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو توبہ ہے یہ ہمارے لئے رحمت ہے کیا ہے اونچی کہیے گا اب یہاں ایک بات سب کو سنا دوں اللہ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے ہم بند کر سکتے اونچی کہیے ہم نے بند کیا ہوا اپنے لئے تو چاہتا ہوں میری توبہ قبول ہو جائے دوسرے کیلئے چاہتا ہوں اس کا بیڑا غرق ہو جائے یہ ہم نے کیا اللہ مجھے معاف کرے اس کو تو اللہ سزا دے تو توبہ کا دروازہ اللہ نے سب کے لئے کھلا رکھا میں کسی پر توبہ کا دروازہ بند کر سکتا نہیں ہاں گناہ کی نوعیت کس قسم کا گناہ ہے کس کی توبہ ہے کس کی توبہ نہیں ہے وہ اپنی ایک تفصیل ہے ایک شخص کتنے گناہ کرے گا سو ہزار لاکھ کروڑ عرب خرب گنتی میں آئیں گے یا نہیں آئیں گے پوچھ رہا ہوں کہیے نا آئیں گے دو چار ادھر کم زیادہ بالآخر گنتی میں اللہ کی رحمت گنی جا سکتی ہے مارے شفیر اللہ مارے رسالت راست اللہ سکتا پاکستان جا ایک ہے سمندر کی جھاگ پانی پر جو جھاگ بنتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے یا پانی زیادہ ہوتا ہے پانی سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں یا سمندر کے برابر اللہ کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے یا نہیں میں کون ہوتا ہوں توبہ کا دروازہ بند کرنے والا یہ توبہ اللہ کی طرف سے ہمارے لئے بہت بڑی رحمت اس کا فضل ہے لیکن توبہ اس کی ہے جو سچی کرتا ہے ہم لوگ تو توبہ کو بھی کھیل بنایا ہوا توبہ 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 اس طرح تقرار سے کہتے ہیں اور توبہ کا تصوری نہیں توبہ کے معنی شرمندگی جو کام غلط ہو گیا اس پہ شرم کا احساس اور آئندہ وہ نہ کرنے کا پکا ارادہ اس کو کیا کہتے ہیں توبہ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے توبہ 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 فوراں دائیں بائیں فوراں کانوں پہ آج جائیں گے یہ کیا لیکن اندر اثر نہیں اور یہ سچی توبہ کیا زنبالہ سچی توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں اچھا اب ایک بات کرنے لگاؤں ذرا دیان سے سن لے نہ ادھر ادھر نہ کر لے نہ حدیث ہے مسند احمد میں ہے گناہ ہوتے ہیں کچھ گناہ بڑے ہیں کچھ چھوٹے مگر گناہ گناہ ہوتا ہے گناہ کا احساس نہ رہے کہ نہیں چھوٹا سا ہی گناہ ہے وہ گناہ کو گناہ نہ سمجھے یہ بات کفر تک لے جاتی گناہ گناہ ہوتا ہے چھوٹا ہو یا بڑا گناہ ہے بلاخر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے گناہ نہیں ہوتے نبی معصوم ہیں فرشتے معصوم ہیں اولیاء محفوظ ہیں مگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتی اور یہ گناہ کا احساس ہمیں بہت صحیح رکھتا ہے جس بندے میں یہ خیال آجائے نا میں گناہ گار نہیں ہوں وہ بگڑ جاتا ہے جس میں یہ نا میں گناہ گار ہوں اس کو یہ احساس صحیح رکھتا ندیس جو سنانی ہیں کبھی کبھی میں رمضان میں دعا میں بھی سنا چکا ہوں اللہ فرماتا اگر تم گناہ نہیں کروگے تو اللہ ایسی قوم پیدا کرے گا جو گناہ کرے تاکہ اللہ اس کو معاف کرے گناہ ہوں گے ہم سے ہوتے ہیں لیکن ہمیں شرمندہ ہونا چاہیے کیوں جب بندے سے گناہ ہوتا ہے وہ اللہ کے سامنے روتا ہے آجزی کرتا ہے اور جس میں یہ ہونا جی میں گناہ کچھ نہیں کیا وہ اکڑتا ہے اور وہ چیز اللہ کو پسند تکبر اسی کو زیبا ہے اسی کی شان کے لائق ہے ہمیں آجزی کرنی ہے یاد رہے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سید المعصومین ہیں معصوموں کے بھی سردار ہیں مگر سکھایا کیا ہے توبہ فرمایا میں سو مرتبہ ستر مرتبہ استغفار کرتا ہوں نبیوں کے سردار ہو کے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمارا کیا حال ہم نے کبھی اس کو سوچا نہیں غور نہیں کیا اگر ہم توجہ دیں آجزی کریں کتنا فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا میں نے اس حوالے سے کئی مرتبہ آپ کو بزرگوں کی باتیں سنائی ہیں حضرت ابو سعید ابو خیر کا وہ ربائی کہ سو مرتبہ توبہ کر کے بھی توڑی ہے پھر بھی باز آجاؤ کیونکہ ابھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے یہ بند ہو گیا تو پھر کچھ حاصل نہیں ہو تو یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے کہ وہ توبہ قبول فرماتا ہے کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ ہو جائے آپ کی نظر اللہ کے ہاں توبہ ہے